جب جنابی سیدو شہدہ پہنچے نا کربلا دو محرم کو تو حضرت حر کا ایک ہزار کا لشکر آ رہا تھا مولا حسین نے دیکھا پیاسے سارے مسائل چھوڑتے جا رہا میرے بھائی کہتے جلدی نہ کیجئے پورا مسائل پر ہو برداشت کر پائیں گیا تو ایک مرتبہ مولا نے آتا دیکھا کہ عباس یہ پیاسے ہیں میں ساقی کوسر کا بیٹھا ہوں عباس مجھ سے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی سب کو پانی پیلا دو جناب عباس نے مشکیزوں کا مو کھول دیا سب کو پانی پیلانے لگے ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں ان کے اونٹ بھی پیاسے ہیں میں ہاتھ جڑ کے کہوں گا مولا آپ سے جانوروں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی مولا جب شام غریبہ میں ایک چھوٹی بی بی نہیں 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 میں بھی پڑھوں گا آپ تو برداشتیں نہیں کر پا رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں پورے مسائل پڑھ دو برداشت کر پائیں گے بس بھئی مولا حسین نے کہا سب کو پانی پیلا دو ہاتھ جوڑ کے گھروں سن لی تھی جناب عباس نے سب کو پانی پیلا دیا ایک آدمی کہتا میں اتنا کمزور ہو گیا تھا مجھ سے اپنی اونٹنی بٹھائی نہیں دا رہی تھی میں نے دیکھا حسین مسند میں بیٹھے ہیں خود ہی اٹھے آگے بڑھے میری اونٹنی کی مہار میں ہاتھ ڈالا اسے اپنے ہاتھ سے بٹھایا مجھے ہاتھ سے پانی پلایا وہ حسین جو قادل کو پانی پلائے نہیں 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 میرا بھائی میرے بچے بس بھئی ہاتھ جڑ کے پیش کر سب کو پانی پلا دی جب پانی پلا دی ہے نا مولا سن لی تھی میں آرام آرام سے پڑھوں گا مولا نے سب کو پانی پلایا پھر ایک مرتبہ کا حور تو اپنے رشکر کے ساتھ باہر نماز پڑھ لے زہر کا وقت ہونے والا میں اپنے انسار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لوں گا حور نے کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے حسین میں الگ جماعت کر رہا ہوں گا ہم سب آپ کے پیشے نماز پڑھیں گے نماز ختم ہوئی جیسے ہی مولا اپنے زلجنہ پر سوار ہوئے خور تیجی سے آگے بڑھا لچام فرس میں ہاتھ دالا کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا حسین کتنے قریبے یہ نہیں کہتے خور میں نے ابھی تجھے پانی پلایا تھا نہیں بس ایک جملہ کا سکالت کا امہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں تُنہیں میرے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا خور کچھ دیر دیکھتا رہے غزب سے پھر ایک مرتبہ کا حسین اگر عراق میں مجھے کسی اور نے کہا ہوتا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے میں یہی جملہ پلتا دیتا لیکن خسین میں مجبور ہوں آپ کی ماں فاطمہ خسین آپ زہرہ کے لال ہیں میں سیدہ کا نام اپنی زبان پہ نہیں لازم یہ کیوں کہا مولانے تاکہ ہر سوچنے پہ مجبور ہوں پھر کس پہ ہاتھ اٹھانے والا زہرہ کے لال پہ بس بھئی سارے مسائب چھوڑ دیئے میں نے آئیے آگے بڑھیں دو محرم سے ہر نے سوچنا شروع کیا پھر زہرہ کے لال پہ ہاتھ اٹھائے گا بس بھئی ایک مرتبہ نو محرم گزر گئی شبِ آشور آگئی آدھی رات کے بعد ہر تڑکتا ہوا باہر نکلا ایک آدمی سے پوچھا کہاں جا رہا ہے گھوڑوں کو لے کے اس نے پڑھا کہا ہر دیکھتا نہیں کتنی گرمی ہے میں گھوڑوں کو پانی پلانے لے جا رہا ہے ایک مرتبہ ہر کی آنکھوں میں آنسو آئے گھرے جانور تو پانی پی رہے ہیں وہاں حسین کے خیموں سے آواز آ رہی ہیں الہدار الہدار ہائے پیاس ہائے پیاس نہیں نہیں میرا بچہ بس بھئی دو سے چار میں میں پندرہ بیس منٹ میں ساپ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا مجھے معاف کر دیں پڑھوں گا ایک مرتبہ ہر فجر کے قریب گئے عمر ساعت کے خیمے میں عمر ساعت مجھے سچ سچ بتا کیا واقعا جنگ ہوگی اس نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی ہم سر قلم کر دیں گے بازو کار دیں گے ایک مرتبہ ہر عمر ساعت کے خیمے سے باہر نکلے کامپ میں لگے اتنا زیادہ کامپ رہے تھے کہ ان کا قریب ہی جاننے والا تھا آگے بڑا کا ہر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کوفے کا سب سے بہادر آدمی کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہر کیسے کامپ رہا ہے تو بہتر سے ڈر گئے ہر نے کہا نہیں میں بہتر سے نہیں ڈر آ مجھے جناب فاطمہ سے بڑا ڈر لگتا تو مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا کہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا کہ ہر کیا بات ہے کہ یزین کی طرف جہنم میں حسین کی طرف جنت ہے کہ پھر کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں چاہے میرے ٹھوڑے ٹھوڑے کر لیے جائیں ایک مرتبہ ہر اٹھا چلنے لگا امام حسین کی طرف بیٹا آیا نام چھا علی یبل ہور کہ بابا جان کہاں جا رہے ہیں کہ بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا کہ بابا جنت میں تنہا جائیے گا کہ بیٹا اگر چلنا چاہتا ہے تو ساتھ جائے اتنے میں بھائی اور غلام بھی آ گئے جیسے جنابہ ہر آگے بڑھے نا ایک مرتبہ ہر نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھے کہ بابا ہاتھوں کو کیوں باندھوں کہ ان ہاتھوں نے حسین کی کھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا میرے ہاتھوں کو باندھا ہاتھوں کو باندھا آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بیٹا میری آنکھوں میں پٹی باندھے کہا بابا پٹی کیوں باندھو کہ ان آنکھوں نے حسین کو غزب سے دیکھا تھا آنکھوں میں پٹی باندھیں آگے بڑھیں وہاں امام حسین نے آواز دیکھے کہا عباس استقبال کرو مہمان آ رہا جناب عباس کا بہت روب تھا لشکر یزید والے خوف زدہ تھے ایک ہی آدمی سے لڑتے تھے کل عباس سے لڑنا ہے جیسی جناب عباس آئے نا تو جناب حر نے پوچھا بیٹا کون آ رہا کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے تو جناب حر نے فوراں کہا بیٹا عباس ابن علی کو بتا دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہاancia ہے ہم مрахی مانگنے آ رہا ہے ایک مرتبہ جناب کیا عباس نے کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہاں حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہاں جنابِ حُر کو لے گئے مولا حسین کے پاس آخری جملے سن لی جی اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھئے گا جیسے ہی جنابِ حُر کو لے گئے گئے نا مولا کے پاس مولا حسین کے پاس تو ایک مرتبہ حُر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا اور جیسے ہی مولا نے بازوں پکڑ کے اٹھایا نا جنابِ حُر کو تو حُر نے ایک سوال کیا یا حُسین حلی من توبہ اے حُسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں بہت گنہگار ہوں کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے مولا نے مسکرہ کے ہُر کو دیکھا کہ ہُر جا میں نے تجھے معاف کیا ہُر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا ہُر میرے بابا علی مردلہ نے تجھے معاف کیا ہُر میرے نانا رسولِ خدا نے تجھے معاف کیا ہُر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا ایک مرتبہ ہُر نے کہا مولا اگر آپ نے واقعا ماف کر دیا ہے نا تو اب سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجئے مولا نے کہا ہر تو ہمارا مہمان ہے ہر آپ ہمارے مہمان ہیں ہر ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے کہ پلا سکے جیسے کہا نا پانی نہیں ہے کہ پلا سکے تو ہر کی آنکھوں میں آس ہوئے کہا مولا اب مجھے پانی کا تانہ نہ دیجئے کہا میں نہیں تو پانی بند کر آیا تھا آخری جملے دو سے چار منٹ کی زہمت ہوں میں سوا گھنٹہ پڑنا نہیں چاہ رہا تھا ہاتھ جڑ کے گھروں میرے ساتھ چلیے گا ایک مرتبہ ہر نے کہا مولا مجھے سب سے پہلے اجازت دیجئے جنگ میں میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا مولا نے کہا ہر اجازت ہے کہ لیکن مولا ایک سوال کر سکتا ہوں ہر کیا سوال ہے کہا مولا جب میں آپ سے بات کر رہا تھا نا انچی آباسی تو آپ نے مجھ سے کہا تھا میری بہنیں بھی ہیں غیرت مند مرد کو برداشت نہیں ہوتا میری بہنوں کے سامنے کوئی مجھ سے انچی آباس سے بات کرے کہا آرام سے بات کر کہا مولا اگر آپ مجھے اجازت دے میں آپ کی بہنوں سے ایک مرتبہ معافی مانگنا چاہتا مولا حسین نے کہا ابباس ان خیموں کے باہر کھڑا کر دو جہاں میری بہنیں بھر بھوڑے پہ سوار ہوئے سر پہ ہال پہنا سرہ پہن رکھی ہے ایک مرتبہ خیموں سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ انچی آباس سے کہا اے عسمت تطہیر کی پروردہ بیویوں اے علیو بطول کی بیٹیوں اے نبی کی نواسیوں میں آپ کا مجرم ہوں میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا مجھے معاف کر دیجئے گا بیویوں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کرنا ایک مرتبہ ساری بیویاں انچی آواز سے رونے لگی جب بیویوں کا گریہ سنا نا ہر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا سر سے خول اتارا سر میں خاک ڈالنے لگا سر میٹنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا ہر تُو نے دوسری مرتبہ زہرہ زانیوں کو رولایا ہر بیویاں تیری وجہ سے دوسری مرتبہ روئی ہیں ایک مرتبہ جناب زینب نے آوازِ ہر میں خود اپنی ماں زہرہ سے روز قیامت تیری شفاعت کروں گی میں کہوں گی اماں ہر کو معاف کر دیں ہر نے حسین کا ساتھ دیا تھا بس بھئی آخری جمعہ سن لگی ایک مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے تم چلے جاؤ ایسا نہ ہو مجھے مرتبہ دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو بیٹا پہلے تم چلے جاؤ میں تو برداشت کرلوں گا تمہارا برنا تم میرا برنا برداشت نہیں کر سکو گے جوان بیٹا تھا ایک مرتبہ بیٹا لڑا کئی دشمنوں کو فننار کیا یہ جیسے گھوڑے سے گرنے لگا کس نے جب گرز مارا گھوڑ کے بیٹے کے سر میں جیسے گرز لگا بیٹا گھوڑے سے گرا آوازِ بابا میری مدد کے لیے آئیے میں گھوڑے سے گر گیا بیٹے کا معاملہ تھا ہر نے گھوڑے کو بڑی تیجی سے ہڑ لگا بڑی تیجی سے پہنچا جیسے ہر پہنچے نا اپنے بیٹے کے علاشے پہ تو دیکھا مولا حسین موجود مولا حسین پہلے سے موجود تھے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کو اٹھانے کی مولا نے کہا ہر ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشے اٹھاؤں گا کہا نہیں مولا میں اپنے بیٹے کا لاشے اٹھا دوں گا مولا نے کہا نہیں ہر ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشے اٹھاؤں گا مولا نے ہر کو ہٹایا بیٹے کا لاشے اٹھایا ہر کے اور چل پڑے کہا مولا کیوں زحمت کر رہے ہیں کہ ہر جوان بیٹے پوڑے باپ کا معاملہ ہے باپ بیٹے کا لاشے نہیں اٹھا سکتا ہاتھ چڑھ کے کہتا ہوں میرا جملہ سن لیں میری طرف دیکھئے سارا مجموع میری طرف ہو مولا نے کہا ہر جوان بیٹے پوڑھے باپ کا معاملہ حد جب میں اٹھاؤں گا لاشا لیکن جب زہر کے بعد جنابِ علی اکبر گرے تو کوئی نہیں تھا مولا ہاتھ جائیے ہم اللہ شاہ اٹھائیں گے اللہ لعنت اللہ اللہ علی قوم بالظالمین ہاتھ جائیے ہاتھ جائیے